مرحبا سکتا ہے سب مٹ کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے یہاں بھی ہوں گے خوش دیکھاں اور مزہ میں ہوں گے آپ کو کورتے مرحبا ہے اور ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز ہو گئے ہوں گے تو آج اس ویڈیو کو کرنے والے ہیں اس کا ٹیٹل ہے مائی فرس ویسٹ ٹو انڈیا اجنل ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا تو یہ لیڈی پاکستان سے جو انڈیا استرلی انڈیا سے ہو کے ہی ہے ایر آنے تو ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ دیفنیلی کیسا لگا ہے انڈیا جا کر ان کو تو ہم دیکھنے والے ہیں بڑھتے ویڈو کی جانی وہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ریاکشن انڈیا وزیڈ کیا ہے بہت ہی انڈیا میں کدھر آپ گئی میں ہیں ہم لوگ سرینگر جمو کشمیر گئی میں ہیں تو وہ انڈیا کا پاتھ ہے انڈیا کے ساتھ میرا یہ ایکسپیرینس ہے وہاں پہ ہر چیز بہت سستی ہے اگر دیکھا جائے میں آپ کو گول رہی ہوں میں نے 50 روپیز کا وہاں پہ وہاں پہ وڈا فون والوں کا جو ان کے سیم ہے وہ میں نے 50 روپیز کا بیلنس کرایا میں وہاں پہ 40 ڈیز رہی تھی اور وہ ابھی تک میرے بہر میرے موبائل میں 25 روپیز تھے میں روز انڈرنیٹ یوز کرتی تھی روز فیس بک یوز کرتی تھی انسٹرگرام یوز کرتی تھی اور لا تعداد کالز کرتی تھی اپنے کازنز کو کہ آج یہ پلان کرتی ہیں وہ پلان کرتی ہیں اور سٹل میرے پاس 25 روپیز تھے جب میں انڈیا سے بہت ساتھ انڈیٹس کو ہم نے اس طرح کا پایا کہ وہاں پہ غربت کی ریشو بھی تھوڑی زیادہ ہے ہم پاکستان کے حساب سے اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ دیتے ہیں مواقع لیکن وہاں پہ ایجوکیشن آپ کو اچھی ملے گی آپ ان سے بات کریں کہ آپ کو ہر بندہ جو ہے وہ اپ ڈو ڈیٹ اور ان کی مینیو فیکچرنگ اچھی ہے ان کی ہر چیز اچھی ہے آپ جب بھی دیکھیں گے جو بھی چیز ان کی ایجوکیشن آپ کسی عام سے بندے سے بات کریں گے وہ آپ کو پتا چلے گا یہ پڑا لکھا بند ہے کیونکہ وہاں پہ وہ یہ مواقع زیادہ دیتے ہیں وہ ہر چیز کو آپ کسی ٹھیلے پہ کھڑے ہو جائیں آپ کو 70 روپیز کا وی آئی پی برگر ملے گا سیونٹی روپیز کا آپ کو مشکن دے مشروونز ہوں گے یہ ہوگا اور ان کے انٹرنیٹ پیکجز اچھی ہے ان کی ایجوکیشن بھی سستی ہے وہ پڑھنے کے موقع دیتے ہیں ہمیں last but not the least میں آپ سے پوچھوں گا کہ بینگا پاکستانی اگر انڈیا کسی چیز میں اچھا ہے ہمیں ان سے اپریشیٹ کرنا چاہیے ہم لوگ ہیں ہم لوگ سوشل اینیمل ہے بیسکلی ایک سوسائیٹی جو ہے وہ سوشلی کنیکٹیڈ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی اگر ہم کسی ملک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے تو ان ریٹرن ہمیں بھی اس کے کوئی نا کوئی اچھے ملتی ہیں چیزیں اچھے ان کی پوزیٹیوٹی بھی ہمیں ملتی ہے ہمیں ان کے ساتھ وار کبھی بھی کسی بھی چیز کو فائدہ نہیں دیتی ہے بسکلی اب دیکھا چاہیے جس طرح کوویٹ کی سیچویشن آج کر چل رہی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ کے تروں ہی کی جاتی ہے انٹرنیٹ کے تروں آپ ہر چیز کرتے ہو اب اپنی جابز کر رہے ہو آپ پڑے ہو تو کہتے ہیں پڑے گا پاکستان تب ہی تو بڑے گا پاکستان تو اگر ہماری یہاں پہ انٹرنیٹ کے ریٹس کو بھی کم کر دیے جائے گا ایس پر انڈیا کیونکہ میں خود وہاں وزٹ کر کے آئی ہوں اگر میں وہاں 50 روپیز کا بیلنس بھی کراتی ہونا تو وہ میرا پورا منت چل جاتا ہے میں چاہے اس میں جتنا مرضی انٹرنیٹ یوز گنوں اس کے پیکجز اتنے سستے ہیں تو اگر یہاں پہ بھی اس طرح جی ہر چیز میں بہت زیادہ انہیں نے کیا اور اگر یہاں پہ بھی اس طرح انٹرنیٹ کے پیکجز کم کر دیے جائیں گے اور اس میں اٹلیس ٹیکس نہیں کٹا جائے گا تو ہماری یوت کو ہمارے پاکستان کی انڈسٹری کو بہت بڑا بینیفت ہے کہ ہم اس طرح گر بیٹے ہی بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ سالف کر لیا کریں گے اور ہماری یوت بھی بہت زیادہ اسے فائدے مند ہوگی وہ پڑ بھی لے گی اور اپنا کام بھی کر لے گی اور فری لانسنگ کر لے گی اور اس طرح ہماری ہی پاکستان کو بہت ہی ترقی کے مواقع فراہم کر دیے جائیں گے اوار is nobody's choice please 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 stop war and spread peace and love کیونکہ یہ چیزیں ہماری negativity اتنی زیادہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہمیں محبت کی بہت ضرورت ہے جو چیز negative ہے وہ تو ہے negative لیکن اگر آپ محبت پہ لائیں گے تو یہ بہت مشکل سے ملتی ہے تو میرا یہی کہنا ہے کہ spread love and stop war and negativity اگر جو بندہ وزیٹ کرتے ہیں پھر وہ واقعی اس کے لئے یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اگر اس کا اچھا ایکسپیرینس رہا ہو تو پھر یہ ایک چاریمنٹ ہوتی ہے تو اس سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا انڈیا کا وزیٹ کرنے کا ایکسپیرینس کتنا اچھا رہا ہوگا اچھا رہا ہوگا جو ہے وہ اتنی ایکسائی لوگ میں جائیں آپ کے ساتھ اچھا ایکسپیرینس ہر کنٹری یا کسی جگہ پر جائیں آپ کو لیکن جیسے وہ اس کی ایکسائیٹمنٹ سے پہچھ جاتا تھا کہ وہ بہت اچھا ایکسپیرینس کا رہا ہے جیسے وہ بتا رہی تھی کہ پاکستان میں اتنی زیادہ مہنگائی ہے تو ایسا بندہ جب ایس جگہ پر جائے گا اس نے بات کی ہے تو بہت دیسینٹ 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 اور کہتے ہیں کہ وہ ایجو کیٹیڈ مطلب کہ لگ رہا تھا ہر بندہ جسے بھی بات کرتے تھے تو اس سے جو ہے وہ اچھی جو ہے جاتی ہے جیسے کہ انڈیا یا پاکستان میں آتے ہیں تو ان کے لئے سب سے زیادہ ایک بینیفیٹ بولنی رہا تو لیکن یہاں پر اس ریجن کے اندر سب سب کانٹینیٹ اندر انگلیش تقریبا سب لوگ سمجھ لیتے ہیں شاپ کیپر ریڈی والے ہیں کسی سے رستہ پوچھو ہاں وہ سب سے بینیفیٹ یہ بتاتے ہیں کہ ان کنٹریز میں وزیٹ کرنے کا لیکن لیکن پھر بھی ان کے لئے ہوتا ہے بینیفیٹ ہوتا ہے جتنی اس کی ایکسائٹمنٹ تھے پاکستان سے جو بھی دیکھے جا تو اس کا بڑے گا جو ہے جانے کے لئے بیسے بھی انڈیا بہت کلچر ہے بہت بڑا کنٹری ہے تو واقعہ جو ہے کرنے کو وہاں پر بہت کچھ ہے اور پاکستان سے لوگ مطلب کہلیں کہ وہ لے کر آتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اگر میں کبھی انڈیا گئی تو میں جو دلی کی جو سٹریٹ فوڈ جو ہے نا وہ سٹریٹ میں ریکھا ہوں کافی امیزنگ مطلب کافی امیزنگ سٹریٹ بہت بہت آلہ جو ہے سٹریٹ فوڈ سوچیے ہم بھی اس کی طرح یہ سوچتے ہیں بلکل بنا رہے اچھا محول رہے دونوں طرف سے جو لوگ ہیں وہ آئیں جائیں کنٹری دوسرے جات کریں اسی طرح مسئلہ مسائل کا بھی حال ہو سکتا ہے مطلب سوچتا بار کسی چیز کا سوچن ہے تو ایسا ہی جو ہے جیسا ہم مطلب کہ جو ہے وہ پیس فل لوگ چاہتے ہیں دونوں سائیڈز کے لوگ چاہتے ہیں وہ پاکستان سے چاہے وہ انڈیا سے ہوں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی